کوئی بھی سرکاری افسر ذاتی حیثیت میں حکومتی معاملے پر اپیل دائر نہیں کر سکتا لاہور ہائی کورٹ کا خلاف قانون انٹرا کوچ اپیل دائر کرنے پر سیکرٹری صحت پر اظہار برہمی سیکرٹری صحت موجود اپیل دائر کرنے کے اہل ہی نہیں عدالت نے اپیل ناقابل استعمال قرار دے کر مسترد کر دی پنجاب حکومت واقعہ ساہیوال کے متاثرہ خاندان کے ساتھ ہے انصاف کی فراہی میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھیں گے علماء اکرام نے ہمیشہ رواداری اور جبجہتی کو فروغ دیا وزیرعالہ عثمان گزدار پاکستان علماء کاؤنسل کے چیئرمین مولانا طاہر محمود شرفی کے عثمان گزدار سے ملاقات عامد بھائی چارے اور جبجہتی کے فروغ میں حکومت کے ساتھ ہیں طاہر شرفی وزیر خزانہ عصد عمر لاہور کے دورے پر ایف بی سی سی آئی کے ریجنل آفیس اور لاہور چیمبر آف کارمس کئے سنتکاروں اور تارج برادری سے ملاقاتیں کی سنتی چلانہ سرمایہ کاروں کا کام حکومت معافنت کرتی ہے چھوٹے تاجروں کے لیے پورے ملک میں سکیم لائیں گے وفاقی وزیر خزانہ عصد عمر کا اعلان بولے ریٹرن فائل کرنے کے لیے آسان طریقہ متعارف کروائیں گے عصد عمر نے برامدات بڑھانے کے لیے تاجروں سے تجاویز طلب کرنی شکایات ملنے کے بعد ایف بی آر کو فیکٹریوں اور ملوں پر چھاپے مارنے سے روک دیا جلد پالسی بنا رہے ہیں وزیر مملکت حماد ازھر کی جیمین ایف بی آر جانزیب خان کے حمراہ تاجروں کو یقین دہانی کہا سٹیل انڈسٹری کے بہت سے سندتکار ٹیکس ادا نہیں کر رہے وزیر مملکت کی خام مال کی فیرز اگلے ہفتے تاجروں کو فراہم کرنے کا اعلان نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ پرانا فارم منصوب فیز ون کے تین ازلاح کے لیے نیا فارم جاری کر دیا گیا دو سو پچاس روپے پروسیسنگ فیز درخواست گزار کو دس ہزار روپے ٹوکن منی درخواست کے ساتھ جمع کروانا ہوں گے قرآن دازی میں کامیاب نہ ہونے کی صورت میں ٹوکن منی واپس ہوگی کامیابی کی صورت میں بیس فیسر ڈاؤن پیمنٹ بیس روز میں بینک آف پنجاب کی برانچز میں جمع کروانی ہوگی مازور یا شہید سرکاری ملازمین پولیس اور فوج کے ملازمین کے لیے بھی کوٹا رکھا گیا ہے مورل ٹاؤن کچہری کے مال خانے میں موجود سنگین جرائم کا مال مقدمہ خائب ہونے لگا مال مقدمہ موٹر سائیکل کے قیمتی پرزے ٹائر اور دیگر سامان کہیں گم کچہری کا مال خانہ چار دیواری سے بھی محروم حکومت پنجاب کے کئی وزراء کے محکموں کی کارکردگی صفر بیس سے زائد وزراء کے ماتحت محکموں کی کارکردگی غیر تسلیب بخش قرار وزیر انسانی حقوق ایجاس مسیح وزیر مذہبی امور پیر سید الحسن کے ماتحت محکمے کچھ بھی نہ کر سکے سینئر وزیر عبدالعلم خان کے محکمے کی کارکردگی اکیس فیصد رہی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کے ماتحت محکمے صحت کی کارکردگی تین تیس فیصد رہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں غیر قانونی بھرتیوں کی انکوائری کا دائرہ کار بسی محکمہ انٹی کرپشن نے افسران کی بھرتیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ڈی ڈی ایچ آر ڈاکٹر فواد شہزاد مرزا کل ذاتی حصیت میں طلب انٹی کرپشن نے ہیڈ ڈاپ لاؤ علی حسن کی ڈگری تجربہ سیٹیفیکیٹ کا ریکارڈ بھی مانگ لیا اور ہاتھی سب کا ساتھی بچوں کا سب سے چہیتا جانور ہاتھی تاہال کیوڑیا گھر کی زینت نہ بن سکا ایک اور ڈیڈ لائن گزر گئی پہلے گزرشتہ سال جون پھر دسمبر اور اب جنوری کی ڈیڈ لائن بھی قطع ہو گئی موسیقی